بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب آئیوب سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہم سب کے رسک میں برکت دے اور ہمارے دسترخانوں کو وسیع کریں آمین سم آمین تو آج میں آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبردست مزددار سی اور چٹ پٹی سی ریسپی جو کہ ہے برنجل یعنی کے بینگن اور اس کو ہم بنائیں گے ترکش اسٹائل میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا تھی یہاں پہ تین بینگن اور اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے اس طرح سے سلائسس میں مطلب راؤنڈ شیپ میں اور اگر آپ چاہیں تو جیسی بھی شیپ آپ کو پسند ہو ویسی کر لیں لیکن اس طرح سے بہت ہی مزے کے بنیں گے اور ساتھ میں لک بھی بہت ہی پیارا سائے گا تو آپ نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے نہ بہت زیادہ پتلا نہ بہت زیادہ موٹا بلکل آپ نے میڈیم رکھنا ہے تو یہاں پہ بینگن ہمارے کٹ ہو گئے تھے اب ہم نے لے لینا ہے ایک فرائے پین اور اس کو گرم کر لینا ہے ساتھ ہی اس میں لینا ہے ہمیں آئل تو ہم نے بینگن کو فرائے کرنا ہے تو اس حساب سے تھوڑا زیادہ آئل جائے گا تو آئل کو آپ نے بہت جیچے سے پہلے ہیٹ اپ کر لینا ہے بہت جیچے سا گرم کر لینا ہے اور جب آپ کا آئل گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں ایک ایک کر کے اپنے جو ساتھے بینگن کو رکھ دینا ہے کوئی بھی نمک وغیرہ نہیں لگانا ہے یہ ساتھے بینگن ہے نہ ہی تو میں نے ان کو واش کیا مطلب کاٹنے سے پہلے ہم نے واش کرنا ہے پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ان کے ساتھ تو ایک ایک کر کے آپ نے ان کو اچھے سا فرائے کر لینا ہے تو اس طرح سے میں رکھ رہی ہوں آپ نے بھی اس طرح جیسے سیٹ کرتے ہوئے اس کو فرائے کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے بس یہ ہلکے سے کرسپی ہو جائے اور 50% دن ہو جائے مطلب بہت زیادہ ہم نے ان کو کک بھی نہیں کرنا ورنہ یہ ٹوٹنے لگیں گے تو آپ نے اس کو 50% ہی کک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے بیگن کو پلٹ دیا ہے آپ نے بھی اس طرح سے اُلٹتے پلٹتے ہوئے ہی اس کو فرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ بیگن ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اب میں اس طرح سے اس ٹوینر سے ان کو نکال لوں گی تاکہ جو ایکسٹر آئل ہے وہ بھی ریموو ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے سارے بیگن نکال لینا ہے ساتھ ہی ہے اب یہاں پہ میرے پاس ایک پیاس جس کو میں نے انڈے کی طرح کٹ کر لیا ہے جیسے انڈے والی پیاس ہوتی ہے لائک اسی طرح سے چھوٹا چھوٹا سا تو اب آپ نے اس کو کر لینا ہے فرائے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس جب یہ ہلکی ٹرانسلوسنٹ سی ہو جائے پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو اس اسٹیج پہ پھر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے لیسن تو یہاں پہ لیسن میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا تھا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہو رہا ہے پورا ایک چمچ مطلب ون ٹی سپون اس میں میں نے ادرک نہیں ڈالی ہے جسٹ گارلک ہے تو گارلک کی بہت ہی مزی کہ اس میں خوشبو آتی ہے ٹیسٹ آتا ہے تو اب آپ نے اس کو بھی پیاس کے ساتھ تھوڑا سا فلیم ہائی کر کے بھون لینا ہے تاکہ جو اس کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے تو جب اس کی سمیل اچھے سے ختم ہو جائے یا اچھا سا سوتے ہو جائے تو اس اسٹیج پہ پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس کو بھون لینا ہے اور اس کو سافٹ ہونے تک کے لیے کوک کرنا ہے ابھی تک میں نے کوئی بھی سپائسز نہیں ڈالے ہیں اس میں سپائسز بہت ہی کم ڈالتے ہیں بہت ہی لائٹ سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں جو یوگرٹ ساوس ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ کو بہت مزے کا لگنے والا ہے ڈینر میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو لنچ میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس سپائسز میں ہیں ہلدی لال پیسی مرچ اور نمک تو ہلدی میں نے لی تھی کارٹر ٹی سپون مطلب ون فورت ٹی سپون ٹھیک ہے اور لال پیسی مرچ لی تھی میں نے ہاف ٹی سپون اور آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی لیا تھا میں نے ہاف ٹی سپون سالٹ اور سالٹ بھی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لینا ہے جتنا بھی آپ لیتے ہوں تو اس طرح سے ہم نے سالٹ سپائسز کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ جو ان کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے آئل بھی اوپر آنے لگا ہے اور جو ہمارے ٹیمارٹر ہیں وہ بھی سافٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم بہت اچھا سا اس کو بھون لیں گے تو یہاں یہ بلکل اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے سب کچھ آپس میں مکس ہو گیا ہے تو اس سٹیج میں ہم نے اس میں ایک ایک کر کے اپنے جو فرائے بیگن ہیں وہ رکھ دینا ہے اس طرح سے تو یہاں پہ چھوٹی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیے گا ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا فرینڈز اور فیملی میں بھی ضرور سے شیئر کیجئے گا میں آپ کے لیے ایسے ہی مزے مزے کی ریسپیس لاتی رہوں گی تو اب آپ نے ان کو اچھے سے ہلکی ہاتھ سے پلٹنا ہے بس خیال رہے کہ یہ ٹوٹے نہ تاکہ جو مسالوں کا ٹیسٹ ہے وہ ہمارے بیگن میں بھی آجائے بہت ہی مزے دار سے لا جواب سے ہمارے بیگن بنیں گے تو ویڈیو کو میں اس نہیں کرنا آپ نے آگے آپ کو ہم یوگرٹ ساؤس بھی بنانا بتائیں گے تو بہت ہی مزے دار سی ریسپی ہے آج کی اور بالکل لو بجٹ ہے لو کوسٹ ہے آپ بہت ہی ایزیس کو بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے بہت ہی ہلکی ہاتھ سے بیگن کو پلٹتے رہنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کور کر کے فائیف منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو ففٹی پرسنٹ ہمارے بیگن رہے گئے تھے وہ بھی کک ہو جائے اور جو آئل وغیرہ ہے وہ بھی اوپر آ جائے تو اس طرح سے میں نے چھوٹی والی اور وہ اس میں ایڈ کر دی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے بیگن ٹوٹے نہ ورنہ لوگ خراب جائے گی تو اب ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دہی تو یہ دہی ہوگا آدھا پاؤ تو جتنے بیگن ہیں اس حساب سے ہم نے دہی لینا ہے اور دہی ہونا چاہیے گاڑا والا پانی نہیں ہونا چاہیے تو اب دہی کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے اور اس طرح سے آپ نے پھینٹ کے سارے لمز ختم کر دینا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گی کٹی ہوئی لال مرچ تو یہاں میں نے لیتی بلکل تھوڑی سی بس ہم ہلکے سے فلیور کے لیے یوز کر رہے ہیں اب یہاں پہ ہے سالٹ اور سالٹ اپنے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی لینا ہے بلکل تھوڑا سا ہی لیا تھا میں نے اور اپنے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو دہی اور بیگن کا یہ کامبینیشن بہت ہی کلاسک ہے آپ لوگ ضرور بنا کے دیکھے گا اور دیکھنے میں بھی آگے آپ دیکھے گا کہ لکھ کیسا ہے اور ضرور آپ کے موہ میں بھی کھانی آ جائے گا تو یہاں پہ یہ ہو گئے تھے بلکل اچھے سے ریڈی اب کر لیتے ہیں اس دیش آؤٹ تو دیکھے گا اس کو کس طرح سے سرف کیا جاتا ہے آپ بھی ایسے ہی سرف کیجئے گا تو کھانے کا ٹیسٹ جتا میٹر کرتا ہے اس سے زیادہ میٹر کرتا ہے اس کا لکھ کیونکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کی اچھے سے نکال لیے گا اس کو بلکل احتیاط کے ساتھ تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور جیسے میں کر رہی ہوں آپ نے بھی بلکل ویسا ہی اس کو سرف کرنا ہے تو یہ سارے بینگن میں نے نکال لیے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھی اتنے مزے کے لگ رہے ہیں اب جو ہمارے پاس یوگرٹ سوس تھا ہمارا وہ ہم سائٹ پہ اس کے ڈالیں گے اس طرح سے اور اس کے ساتھ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا آپ لوگ ضرور اس کو بنا کے دیکھیں گے آپ کی فیملی کو بھی بہت ہی مزے کا لگے گا اور ایک طرح سے یہ نیو ڈیشو جائے گی ہم لوگ اچاری بینگن اور بینگن کا بھرتا وغیرہ تو بناتے ہی رہتے ہیں تو اس والی ریسیپی کو بھی ضرور سے آپ نے ٹرائے کرنا ہے تو اس طرح سے ہم نے ڈال دینا ہے ایک سائٹ پہ سارا دہی اور اب آپ نے اس کو لگا دینا ہے بھگار اس میں میں نے لیا ہے زیرہ اور لال ثابت مرچے تو اس طرح سے آپ نے بھگار لگا کے اس کو پھر سے سیٹ کر لینا ہے تھوڑا سا اور یہ ہو گئے ہمارے بہت ہی زبردست سے آپ اس کو کہنے دہی والے بینگن یا پھر آپ اس کو کہنے ٹرکش بینگن یوگرٹ سوس تو وہ لوگ ایسے ہی بناتے ہیں لیکن ان کے جو بیگن کی کٹنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے اور یوگرٹ میں بھگار وغیرہ نہیں لگاتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا سا دیسی ٹیچ دیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو تھوڑا زیادہ چٹ پٹا پسند ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا دیسی ٹیچ دے دیا ہے تاکہ کھانے میں اور زیادہ چٹ پٹا سا اور مزیدار سا لگے تو یہ ہو گئے بہت ہی زبردست سے ہمارے بیگن ریڈی اور لوگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو ریسے پی پسند آئی ہوگی تو جلد اسے لائک کر دیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ